اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما في الارض جميعا منه ان في ذلك الایات اللي قوم يتفكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پاہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام تحفہ رمضان رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کی ابتداء ہم مسلمان کرتے ہیں چان سے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے کے مطابق فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُوا الْحِلَالَ وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوْا یعنی جب تک تم ہلال نہ دیکھ لو تم رودے کی شروعات مت کرو اور اسی طریقے سے جب تک تم ہلال نہ دیکھ لو رودے کا اختتام مت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فروا دیا فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّتَ شَعْبَانَ ثَلَاسِينَ یعنی اگر بادل آ جائے بڑی مشکل ہو جائے نظر نہ آ جائے تو ایسے وقت پر کیا کرو مہنے کے تیس دن پورے کر لیا کرو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم مسلمان رمضان المبارک کی جب ہم شروعات کرتے ہیں تو ہماری شروعات حلال کی بنیاد پر ہوتی تو آئیے اس سے پہلے کہ حلال کس کو کہتے ہیں چاند کس کو کہتے ہیں قمر کس کو کہتے ہیں اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا چاند کے دکھنے اور نا دکھنے یعنی کہ حلال کے دکھنے یا نا دکھنے سے کیا تعلق ہے میں آپ کو اس گفتگو کے اندر لے جانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں آسکرونومی کا سبجیکٹ یا چاند سورج یا تارے یہ جو مخلوقات ہیں آخر کیا ہے بہت سارے بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پائے جاتی ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمی پائے جاتی ہے کہ مسلمان حلال کی کرسنٹ کی کرسنٹ مون کی یعنی کہ مسلمان چاند کی پوجا کرتے ہیں یا چاند کو خدا سمجھتے ہیں یا سورج کے حساب سے لوگ نمازے پڑتے ہیں اور اسی طریقے سے چاند کے حساب سے لوگ مہنوں کا حساب لگاتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ لونار کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں بہت سارے غلط فہمی پائے جاتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ مسلمانوں کے پاس چاند ایک خدا ہے سورج ایک خدا ہے تو آئیے اسلام کا پہل ایک کانسپ کیا ہے اس سے متعلق کیونکہ اکثر ایک طالب علم ہونے کے حصے سے اسلام کی نالج اسی طریقے سے دنیا بھر کے مختلف معلومات کو جمع کرنا اکیڈمک ڈسکشن کرنا یہ ایک میرا مجغلہ رہا ہے تو علمی طور پہ غلط فہمیہ دور کرنا اس پر کافی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پر خاصی توجہ دینے کی الحمدللہ بیدن اللہ میں کوشش کرتا ہوں تائی چاند سورج تاروں کے بارے میں آسمان اور زمین کے بارے میں رمضان ربارک کا اس سے کیا تعلق ہے اور قرآن مجید میں صحیح احادیث میں ہمیں اس بارے میں کیا معلومات ملتے ہیں اور اسلام کا کنٹریز کے جھنڈے دیکھے جاتے ہیں جب ترکی کا جھنڈا اگر کس نے دیکھا تو اس کے اندر اس کو چاند نظر آتا ہے ملیشیا کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس میں اس کو چاند نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے موریتانیاں ہو یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ممالی جو مسلمان جہاں پر رہتے ہیں تو ان جھنڈوں کے اندر انسان کو تارہ چاند نظر آتا ہے مسلمان کیا چاند اور سورج کو خدا مانتے ہیں کیا یا خدا نے ان کو ایسا پور دیا ہے کہ خدا کا حصہ ہے یا مسلمان کی پوجہ کرتے ہیں ان کے عباد کرتے ہیں کیا تائی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جاسیہ سورہ نمبر پیتالیس قیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے دماغ جو کچھ بھی ہے کہ یہ سب تمہارے غلام ہے غلام یہ تمہارے خادم ہے اللہ نے تم کو مسخر کر دیا ہے یعنی یہ آیتیں اور اس طرح کی قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں جیسا کہ سورہ فسلت سورہ نمبر اکتالیس کی آیت نمبر تھٹی سیون تھٹی ایٹھ تھٹی نئن اس کے اندر ہی بتایا گیا لَا تَسْجُدُ لِسْشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِن كُنْ تُمْ يَهُ تَعْبُدُونَ تم سورج کی پوجا مت کرو سجدہ مت کرو اسی طرح تم چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ تم سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا یعنی یہ آیتیں پڑھنے کے بعد قرآن معید کے پڑھنے والے کو اسلام کے ماننے والے کو یہ ذہن کھل جاتا ہے کہ ہم انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات انسان اشرف المخلوقات ہے سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی جو مخلوق ہے نا وہ انسان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ مقام عطا کر رہے ہیں کہ جو پوری کائنات ہے نا تم اس کی پوجہ مت کرو بلکہ یہ تو تمہارے خادم ہے خادم جیسے ہی یہ آیتیں جب صحابہ اکرام نے اچھا سمجھ لی کیونکہ صحابہ اکرام سے پہلے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے یا قرآن مجید جن جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں قرآن مجید کو مانا نہیں ان کا تصور کیا تھا جانتے ہیں ہر حیبت ناکچیت ہر اثر انداز ہونے والی چیت ہر وہ ساری چیت اس کے اندر ذریع سے قوت نظر آتی ہے چمت کا نظر آتی ہے تو انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ہیتا تھا ہمالہ کا پہاڑ بڑا ہے تو انسان نے سوچا شاید کہ اس کے سامنے میں جھک جاؤں گا کسی نے ہمالہ پہاڑ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کسی نے درق کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کسی نے سورج کسی نے چاند یعنی کہ آدمی جس سے مبہوت ہوتا گیا یا جس سے بھی وہ ڈرتا گیا یا جس سے بھی نفع کی امید لگی یا تو فائدہ مند سمجھ کر یا تو نقصان دے سمجھ کر جس سے بھی وہ سمجھا کہ یہ میرا آٹ آف کنٹول ہے تو ان مخلوقات کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا چاند تارے سورج اور ان کی پوجہ کرنا شروع کر دیا یا تو نقصان سے بچنے کی نیت سے یا تو فائدہ اٹھانے کی نیت سے لیکن قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو یہ جو منٹل بلوک تھا وہ توڑ جیا گیا یہ پورے مخلوقات سے تم اتنا متاثر ہو جا رہے ہو اور ان کے سامنے تم چھک جا رہے ہو یہ تم سے بہتر نہیں ہے تم بہتر ہو تم تم اشتفل مخلوقات ہو یہ سورج یہ چاند یہ تار یہ سب تمہارے نوکر ہیں نوکر یہ خادم ہیں چھا یہ ہمالہ پہاڑ یہ سمندر یہ زمین کیونکہ تصور کریے ایک آدمی اگر کسی سامنے کوئی بت رکھتا ہے کیا وہ بت پر کبھی ریسرچ کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ اس بت سے وہ ڈرتا ہے اس بت سے وہ خوف کھاتا ہے ایک بت کو سامنے رکھ کر ایک آدمی ریسرچ نہیں کرتا تو بالکل اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نے سورج کو اپنا مابوس سمجھ لیا سورج کو اپنا خدا سمجھ لیا تو کیا وہ کبھی سورج پر ریسرچ کرے گا کیا وہ کبھی سولار سسٹم کو معلوم کر سکے گا اگر کسی نے سمندر کو اگر کسی نے خدا سمجھ لیا تو کیا وہ کبھی سمندر پر ریسرش کرے گا کیونکہ انسان کا منٹل بلوک ایک منٹل بلوک پڑھ جاتا ہے وہ آدمی اس پر ریسرش نہیں کر پاتا جس کو وہ خدا سمجھتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے سمندر کے اندر جو آئل نکلتا ہے اس کے چار ہزار ڈسٹیلیشن جو پروسس ہوتے ہیں جس کے بعد پیٹرول ڈیزل اور اسی طریقے سے آئل یہ سارے چیزیں انسان کے جو چار ہزار ڈسٹیلیشن پروسس کے بعد جو انسان کو ملتے ہیں کیا کبھی انسان ایسے ریسرش کے قریبی پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس نے سمندر پر ریسرش نہیں کیا پہاڑوں پر ریسرش نہیں کیا میٹالرجی زمین کو اگر وہ سمجھے گا کہ یہ میرا خدا ہے تو کیا وہ زمین پر ریسرش کرے گا تو کبھی زمین کے جتنے منرلز ہیں زمین کے جتنے مائنز ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی میٹالرجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی دھاتے ہیں کیا آدمی وہاں تک پہنچ پائے گا اور اگر وہ آسمان کو اپنا خدا سمجھے گا تو آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو اسپیس سائنس ہے آج کے دور میں اسی طریقے سے جو بادل ہیں اور آدمی جو کائنات پر آسمان پر غور و فکر کرتا ہے تو کیا کبھی اس پر ریسرش کر پائے گا نہیں کر پائے گا یعنی سمپل بات یہ ہے اسی طرح سمندر کو اگر وہ خدا مان لے تو کیا کبھی اوشانالوجی یہ سبجٹ کریٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بیالجی باٹنی زولجی یعنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات بتایا اور کہا کہ یہ جو جتنی کائنات تم دیکھ رہے ہونا یہ سب اللہ کی مخلوق ہے ان کا پیدا کرنے والا اس کو تم سجدہ کرو لا تسجدو للشمسی ولا للقمر اسلام میں بہت ہی واضح میسج ہے کہ خالق کی بات کرنی چاہیے مخلوقات کی بات نہیں کرنی چاہیے اور انسان اشرف المخلوقات ہے ان سارے مخلوقات کو کنٹرول میں رہ کر ریسرش کر کے اس کو ڈیولپ کر کے دنیا بھی اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے تمہارے فائدے کے لئے بنایا جب ہم سورج اور چاند کے بارے مزید پڑھتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر دس کے آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے یہ سورج نے اپنے آپ کو نہیں بنا لیا یہ چاند نے اپنے آپ کو نہیں بنایا بلکہ ان کے بنانے والا کون ہے واللہ سبحانہ وتعالی کہ وہی ہے جس نے سورج کے اندر ایک روشنی دی ایک ایسی روشنی ہے جو مؤثر ہے اثر ڈالتی ہے والقمر نورا اور چاند کو بھی اللہ نے روشنی دی وہ روشنی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نور وہاں پر دیا وہ بھی روشنی ہے یہاں پر نور یہ بھی روشنی ہے دونوں کی روشنی روشنی میں فرق ہے ایک آج کے دور میں جو فرق سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی مؤثر ہے چاند کی روشنی متاثر ہے لینے والی ایکسپ کرنے والی ہے جیسے آپ آئینے پر کوئی بھی روشنی دہ پھیکتے ہیں دالتے ہیں تو آئینے پر روشنی پڑھ کے پھر اس آئینے کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور دوسریہ پر جا کر پڑتی ہے تو اسی طرح سورج کی روشنی جا کر چاند پر پڑتی ہے اور چاند کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر زمین تک آ جاتی ہے تو یہ اتنا جو بڑا نظام ہے کس نے پیدا کیا اللہ سباہ وتعالی یعنی یہ سب مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے مبہوط ہو کر پریشان ہو کر ان کے سامے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب نشانیاں نشانیوں کے ذریعے سے پیدا کرنے والے کی عظمت کو سمجھ کرو پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عباد کرنی چاہیے کہ جس نے یہ ربوبیت کا ایک نظام اور اسی طریقے سے اللہ کے ناموں اور سپتوں اور اس کے کاموں اور اس کی قدرت کاملہ اس پر آدمی سوچے تدبر کرے ان مخلوقات کے ذریعے سے خالق کے پور کا اندازہ لگائے گا تو اس کے عظمت کو جانے گا تو صحیح طور پر عباد کرنے بھی مد آئے گا رمضان کے روضے رکھے گا کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والے کے لئے میں روضہ رکھ رہا ہوں سورج اور چاند کے بارے میں چاند کے جو الگ الگ فیزس ہے دیکھیں الگ الگ آپ کو دیکھنے میں جو شکل آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ چاند چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے آپ کو نظر آنے میں جو چاند چھوٹا بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ دراصل کرنے والے یہ سب تبدیلیں لانے والے کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لتعلموا عدد السینین والحساب حساب و کتاب رکھنے کے لئے سالوں کا حساب رکھنے کے لئے تمہارے لئے جاننا آسان ہو جاتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کے بھی منازل بنائے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارت فرمارے ہیں مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سارے چیزیں حق کے ساتھ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس قوم کے لئے جو جاننا چاہتی ہو اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس کی آیت نمبر تھٹی نئن کے بعد پڑی اس کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ہم نے چاند کے الگ الگ شکلیں بنائی چاند الگ الگ روپ اختیار کرتا ہوا مراحل تیہ کرتا ہوا منازل تیہ کرتا ہوا یہاں تک کہ وہ اس جیسا ہو جاتا جیسا کہ ایک حجور کی تہنی آپ دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے وہ مڑ جاتی ہے سوکنے کے بعد ایک پرانی سوکنے کے بعد جو تہنی مڑ جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نظر آئے گا یا تو کبھی را کی شکل میں کبھی الٹا را کی شکل سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند اور سورج کے حقیقت کیا ہے یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ بھی مخلوقات ہیں اور اشتف المخلوقات ہیں انسان ہیں اشتف المخلوقات ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب چیزوں کو تم استعمال کرو یہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لئے ہیں یہ کائنات پوری تمہاری خدمت کے لئے اور تم اللہ کی عباد کے لئے وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجْعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْغْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَقُلَّ شَيْنِ فَصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے اور اس کے اندر یہ چاند یہ سورج یہ سب تاکہ تم سالوں کا اور حساب و کتاب کرنے کے لئے آسانی ہو سال کا آنا جانے کا تم کو پتا چلے اللہ تعالی نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ اکرام نے جب یہ آیتیں پڑھی تو ان کا ذہن کھل گیا انہوں نے یہ مخلوقات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بات میں کبھی شریک نہیں کیا وہ توحید کا پورا توحید جب ان کو مل گئی تو نتیجے میں صحابہ اکرام نے پوری کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کیا غور و فکر کیا تدبر کیا نتیجے میں دنیا کو انہوں نے ایسے ایسے صحابہ کیا تابعین آئے تابعین تب تابعین یہاں تک کہ بغداد اور اسپین کے اندر ایسے اتنے سارے علماء جمع ہو گئے صرف تین سو چار سو سال کے اندر ایک بہت بڑی ٹیم مسلمانوں کی ایسی جمع ہو گی جن کے پاس علم تھا قرآن اور صحیح حدیث کے پڑھنے کی ویسے توحید ان کے پاس آگئی تھی اور اس توحید کا پور یہ تھا کہ ان کے اندر سے منٹل بلوک ختم ہو چکا تھا وہ ریسرچ کے خوگر ہو گئے تھے جب یہ مسلمان اسپین پہنچے تب اسپین میں پہاڑ بہت زیادہ وہاں کی وادیوں سے ان کو قبلہ معلوم کرنا بڑا مشکل تھا تو انہوں نے چاند تارے سورج پر اتنا غور و فکر کیا اتنا غور و فکر کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک مکمل آسٹرانومی کا سبجٹ ہی وجود ملا دی تاریخ میں سب سے زیادہ آسٹرانومی میں آسٹرالوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ بالکل غلط ہے آسٹرانومی یعنی کہ جو آسمان ہیں اور آسمان میں کتنے گیلیکزیز ہیں پہ سائنس کی میں گفتہو کر رہا ہوں تو کاسمالوجی کی میں گفتہو کر رہا ہوں مسلمانوں لکھے تاریخ میں سب سے زیادہ اس کے بارے میں صحیح طور پر لکھنے والے مسلمان ہیں یہاں تک کہ اسپین کے مسلمان جب اسپین سے ان کو نکال دیا گیا ایک لاکھ والیوم مسلمانوں نے سائنس کے بارے میں چھوڑا ایس کے مختلف قسم کے علوم اور فنون کے بارے میں ایک لاکھ والیوم چھوڑے جو بعد میں سسلی کے راستے سے یورپ تک پہنچے یورپ کا رنیزاسوہ 1452 میں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بعد میں امریکہ 1492 میں امریکہ دریافت ہوا پھر یہی لوگوں کے لے جا کر کالنیز بسائے گئے یعنی کہ مطلعہ کہ یورپ امریکہ کے ریسرچ کا جو سہرہ بنتا ہے وہ عرب کے وہ مسلمان جو اسپین میں تھے عرب کے وہ مسلمان جو بغداد میں تھے انہوں نے جو ریسرچ کہا ان کے اندر ریسرچ کا منٹ کہا سے پیدا ہوا کیونکہ سورج چاند تاروں کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں ان کا جو مائنڈ قرآن مجید پڑھنے کے بعد بنتا ہے وہ توحید والا مائنڈ تھا یعنی مطلب یہ کہ کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی اگر شرک میں اپتلا ہو جائے یا آدمی اگر الہاد میں اپتلا ہو جائے یا آدمی اگر ایگنوستزم یا اسی طریقے سے ایتھیزم میں اگر اپتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اکلا کہ اس نے اس کائنات کی صحیح طور پر ڈسکوری نہیں کی تو آئیے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں چاند اور سورج کے بارے میں جو بھی ہم کو معلومات ملتے ہیں اور یہاں پر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں ایک آدمی حلال کا سسٹم سمجھنا چاہتا قرآن اور صحیح حدیث میں کتنا باریکی کے ساتھ گفتو کی گئی دیکھیں کمر کا پلورل نہیں آیا لیکن حلال کا پلورل آیا یسألونکانی الہیلہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی تی نائن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یسألونکانی الہیلہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اہیلہ کے بارے پوچھتے ہیں یہ حلال جو فس جو مون ہوتا ہے فس مون جو فس مون اپیر ہوتا ہے انسانوں کے لئے اس فس مون کے آپ نے کیفت دیکھی کہ وہ کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے انہیں اگباریک چاند کے اگباریک لیر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حلال کیونکہ جیسے نظر آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں چیخ مارتے ہیں چاند نظر آیا چاند نظر آیا اہل لا يوہلو کا مطلب ہوتا ہے چیخ مارنا یا آواز نکالنا یا لوگ زور سے کہتے ہیں جس کو نظر نہیں آتا لوگ اس کو مجھے نظر آ گیا آپ کو نظر نہیں آتا تو جو گفتگو ہوتی ہے ذرا آواز جو بڑی کرتے ہیں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اہل لا يوہلو جو اچانک کوئی چیز سرپرائز ہونے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی زبان میں اہل لا يوہلو اسی سے نکلا حلال یعنی وہ چیز جس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ سرپرائز والی آواز نکلتی ہے دیکھا آپ نے کتنا عربی زبان کا جو کلیمہ استعمال ہوا اس کے اندر کتنی باریک ہے اور اس کا پلورل آیا ہے جبکہ قمر کا پلورل نہیں آئے کیونکہ چاند اصل میں نہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے ہم کو نظر آنے میں اسی لئے بعض لوگ قرآن مجد پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سور قحف کے اندر یہ بتا آگیا کہ ذلقرنین نے دیکھا کہ پانی میں سورج ڈوب رہا ہے تمہارا قرآن یہ سمجھتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے تو ہم کہیں گے سورج پانی میں نہیں ڈوبتا وہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے وہاں پر اللہ تعالی نے کہا کہ اس قوم کو نظر آ رہا تھا وہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے تو وہاں پر جو لوگ دیکھنے والے ہیں دیکھنے والے کو جو نظر آ رہا تھا وہ بات بتائی جا رہی ہے جیسے مثال کے طور پر انگلیش میں بھی ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں سن رائز کہتے ہیں سن سیٹ کہتے ہیں یعنی کہ انگلیس کے زبان میں بھی اس کی ریایت کی گئی نا یعنی جو لوگ دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ سنسٹ ہو رہا ہے ونہ کیا سورج کہیں سے نکلتا کہیں سے آتا ہے کیا سورج تو اپنی جگہ پر ہے لیکن زمین اور چان اور سورج کا یہ آپس میں ان کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے جو روٹیٹ ہونا ہے جو راؤنڈ لگانا ہے چکر لگانا ہے اس کی وجہ سے زمین میں رہنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے تو انسان کی جو زبان بنتی ہے نا وہ انسانوں کو جو نظر آتا ہے اس کے حساب سے زبان بن جاتی ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں سنسٹ سنرائز اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی عرب کے لوگوں کو جو چاند نظر آتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے فیزز آف دی مون اور منازل قرآن مجید میں بتا گیا منازل اور مراحل کہہ کر اشارہ کیا گیا اور پس جو مون ہوتا ہے پہلا جو چاند نظر آتا ہے ہر مہینے کا وہ جس شکل میں نظر آتا ہے اس کو حلال کہا گیا اور اس کا کیونکہ سال میں وہ بارہ مرتبہ اس طریقے سے نظر آتا ہے تو اس لئے اس کی جمع آئی اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں چاند سورج اور کائنات کو لے کر قرآن مجید میں کیا گفتگو کی گئی ہے اس بارے میں میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ معلومات لے کر میں حاضر ہوں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توحید کی برکت سے مالا مال فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ